بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شہید موترمہ بین عظیب خوٹو کا ساتھ گراہ ہے شہید موترمہ بین عظیب خوٹو کو ہم آج دوہزار بیس میں بھی یاد کرتے ہیں شہید بی بی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور آج دنیا پھر میں جب کرونا کا بابا پھیلی ہوئی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں خاتون وزیر اعظم ہیں انہوں نے کرونا کا بہتر مقابلہ کیا ہے اپنے عوام کا صحیح زندگی اور معیشت کو بہتر سنبھالا ہے تو ہمیں آج شہید موترمہ بین عظیب خوٹو بہت یاد آتی ہے جب پاکستان میں ہم اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھتے ہیں جب تن رات محنت کر کے میرا اور آپ پر زندگی کا تحفظ دلوانے میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں شہید موترمہ بین عظیب خوٹو یاد آتی ہے جب آج بین عظیب انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ ہے جو ہمارا ملک کے غریب سے غریب طرح عوام کو رلیف پہنچا سکتی ہے تو ہمیں شہید موترمہ بین عظیب خوٹو یاد آتی ہے شہید موترمہ بین عظیب خوٹو نے اپنے تیس سال سیاسی جدوجہد نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی عمروں کے خلاف جدوجہد کی اور ہمارے ملک کی آئین کی بہالی کیلئے جدوجہد کی وہ تحترپی آئین جو شہید زلفکار علی بٹو قائد عوام اس ملک کے ساری سیاسی قیادت کے ساتھ ملکے ہمارا ملک کا پہلے کانسٹیٹوشن دیا تھا وہ کانسٹیٹوشن جو ہمارے ملک کے ٹوٹنے کے بعد کا ایک نتیجہ تھا جہاں سب جو ہمارے سیاستدان تھے کی عادت تھے عوامی کی عادت تھے انہوں نے سب مل کر وہ سوچا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئے تھے ان غلطیاں کو اڈریس کر کے پاکستان کو ایک کانسٹیٹوشن دلوایا تھا جو اس ملک کے سارے صوبوں کو وفاق میں جوڑتا تھا جو آئین اس ملک کے غریب عوام کا حقوق کا تحفظ دیکھا تھا اس آئین کیلئے شہید موطمہ بینزیر خوٹو نے نہ صرف جدو جہد کی نہ صرف سکھر جیو کی قیدی بنی مگر آخر اپنی جان کی قربانی بھی دیتی ہم آج ہی شہید موطمہ بینزیر خوٹو کے یاد میں اپنے عوام کی صحت زندگی جان اور مال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آج خاص طور پر پاکستان کے ہر عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے شہید موطمہ بینزیر خوٹو کے اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ بھی ایک بینزیر خوٹو بن سکتے ہیں پاکستان کی ہر عورت اگر وہ چاہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ وزیرعظم بھی بن سکتی ہے وہ اس ملک کو چلا بھی سکتی ہے موسیقی